اوم شانتی میں ڈاکٹر بلبندر پتھانیا ڈائریکٹر درونوچارے کاللیج آف ایڈوکیشن ریت کانگڑا ہیمانچل پردیش آج پیس میوجک سٹوڈیو کے مادھیم سے میں اپنی بات اپنے یو تک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سات سال پہلے مجھے موقع ملا برہمہ کماری سینٹر چنڈیگر میں میرے بھائی تھے ان کی وجہ سے میں وہاں صبح صبح گیا اور اس کے بعد یہ جرنی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی جڑنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہماری عام جندگی میں رہتی ہیں تناب بھی رہتا ہے کئی وار ہم پیشنس بھی چھوڑی چھوڑی باتوں میں کھو دیتے ہیں یا سیلف منیزمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے سٹریس لائف بیلنس لائف میں بھی کمی رہی اور جھوڑنے کے بعد دیرے دیرے جب سہیز راج یوگا میڈیٹیشنز کا پریکٹس کی صبح جو مرلی کے مادھیم سے جو ہمیں مہوا کے ملتے ہیں ان کے مادھیم سے طاقت بڑھتی گئی پرمپتہ پرمیشور کا انرجی ان کے مہان بانی سے ہمیں کافی فرق پڑتا ہے اور مجھے بہت انموب رہا اور مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے یوتھ بہت ساری سماسیاں سے جوج رہے ہیں کمپیٹیشنز بھی بہت ہے ایکسپیکٹیشنز بھی ان کی اپنی بھی بہت ہیں پیرینٹس کی بھی بہت ہیں سماج کی بھی بہت ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ دس پندرہ بیس منٹ کسی بھی نیروائی سینٹرز میں جا کر کے برمہ کماریز کے نیروائی سینٹرز میں تھوڑا سا گیان اور کس طرح سے میڈیٹیشنز کو آگے بڑھانا چاہیے اگر وہ سیکھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ان کا اپنا آتم بل بڑھے گا شب سم کل بڑھیں گے وہ شد بیچاروں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے اور اپنے سیفارٹھیوں میں جو کی کمپیٹیشنز ہیں وہ آتم چنتن آتم بل کے مادھیم سے وہ بہت کچھ اپنا سیلک دولپمنٹ کر سکتے ہیں تو آج کی اس بھاگ دوڑ میں اور بہت ساری ایسی سمسیائیں بھی یوت میں ہیں ان کا بھی ندہان سہز راجیوگ میڈیٹیشن کچھ زیادہ بشیش نہیں کرنا ہے وہ آپ پیس آب مائنڈ چینل کے مادھیم سے یا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عیشوری پریوار برحمہ کماریز کے سینٹرز کے مادھیم سے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں اور اپنانے کے بعد آپ بہت سارا بدلاب دیکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ آج یہ سب کی ضرورت ہے اور جتنے بھی مہان انسان ہوئے ہیں جتنے بھی مانوباب ہوئے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سپریچولٹی سے جھوڑ کر کے اپنے آپ میں ایک سفل جیون اور ایک مالک درشن اور مالک درشک رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اچھی یودھ اگر اس کو اپنائے گی تو ہمارے سماج کا ہمارے دیش کا اور بھلا ہوگا اور ہم ایک بھوشے میں اچھا کنٹیبیوٹ کر پائیں گے انہی شبدوں سے میں ٹیس میوجک سٹوڈیو کا ہاردیک ہاردیک دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک چینل جو شروعات کی ہے جس میں بہت بڑا پلیٹ فارم ایسے بچوں کو گاؤں گاؤں میں جا کر کے دینے کا جو آبھیان شروع کیا ہے ہر ایک ٹیلنٹ کے مادھیم سے بچے اپنے آپ میں نکھار لا سکتے ہیں اور اپنی پرتیبہ کو سبی کے سامنے لا سکتے ہیں تو ایک بہت بڑی پہل میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کویتہ دیدی اور ہیمیت بھائی جو ہمارے ہیمانچل ڈسٹرک کانگڑا میں اب بھی آبھیان پہ چل رہے ہیں اور آج ہم یہ سب بہن سپنا دیدی سپنا نگروٹا بھگمان کا جو سینٹر ہے برمہ کماری سینٹر ہے اور اس میں ہم یہ آپسی بات چیت اور آج ہم نے کافی کچھ ان سے سیکھا بھی اور بچوں نے اپنے ٹیلنٹ کو بھی یہاں پیش کیا اور دل سے آپ سب کو ہار دیکھ ہار دیکھ بدائی اور سندیش میرا پناہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیے اور جڑیے اور اپنے کو مضبوط بنائیے اور جیون کو خوشال شانت میں سکھ میں بنائیے لائف اس ڈیفرنٹ یونک ایک ہی بات کر سکتے ہیں عقارہ how our rest of the life becomes our best of life how our rest of life becomes best of our life thank you thank you